اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیئر کینیڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں پی ایم سی کی جانب سے امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کریں گے سب سے پہلے تو پاکستان میڈیکل کمیشن کی ایک اوفیشیل نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے پی ایم سی کی طرف سے دیئے گے نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالیج اور ان میں ایڈمیشن کا پروسس مکمل ہو چکا ہے یعنی پی ایم سی کے مطابق پاکستان میں کسی بھی جگہ اس سال کے لیے اکیڈمک سیکشن میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے پی ایم سی کی طرف سے تمام کالیجز اور ان کے میں ایڈمیشن لینے والے کینیڈیٹ کو دس مارچ تک کا ٹیم دیا گیا تھا کہ اس کے علاوہ پی ایم سی نے بھی تمام پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالیج کو بھی کہا تھا کہ آپ دس مارے تک ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ایڈمیٹ سٹوڈنٹوں کی لسٹ پی ایم سی کو جاری کر دیں گے یعنی پی ایم سی کو فارورڈ کر دیں گے پھر اسی سے رلیٹڈ یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ سرکاری میڈیکل کالیج میں سیکنڈ میری لسٹ بھی اپلوڈ کی جائے گی کیونکہ کچھ سیڈ ابھی خالی بچی ہوئی تھی لیکن آج کے اس نوٹیفکیشن کے مطابق تمام خبریں اور افواہیں غلط ثابت ہو جائیں گی نوٹیفکیشن کے مطابق نہ تو سرکاری میڈیکل کالیجز میں ابھی تک میری لسٹ لگنی ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں کوئی لسٹ لگنی ہے نوٹیفکیشن ویٹنگ میری لسٹ لگا دی گئی تھی اور اسی لسٹ پر ہر کالیج میں سٹوڈنٹوں کو سیلیکٹ کرنا تھا تمام کالیج نے نیشنل ویٹنگ لسٹ میں تمام سٹوڈنٹوں کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے اڈمیشن کا پروسیس کو مکمل کیا نیشنل ویٹنگ میری لسٹ لگا دی گئی تھی اور اسی لسٹ میں ہی کالیج نے سٹوڈنٹوں کو سیلیکٹ کرنا تھا تمام کالیج نے نیشنل ویٹنگ لسٹ والے سٹوڈنٹوں کے ساتھ رابطہ کیا اور اڈمیشن کا پروسیس کو مکمل کیا پی ایم سی کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن پر اگر نظر دھڑائیں تو یہاں پر پریس ریلیز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2021 اور 2022 کے سیکشن میں پاکستان کے تمام پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل ڈینٹل کالج اور پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل ڈینٹل کالجز میں اڈمیشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں پی ایم سی کے تحت دس مارچ تک ٹائم دیا گیا تھا تمام اڈمیشنز کو مکمل کیا جائے اور دس مارچ کے بعد کسی بھی سٹوڈنٹ کالج کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اڈمیشنز حاصل کر سکے پی ایم سی کی جانب سے تمام سٹوڈنٹوں کی لیسٹ تمام کالجز کو فارورڈ کر دی گئی ہے جن سٹوڈنٹوں کا اڈمیشن ہوا ہے یہ وہ تمام کینڈیٹ ہیں جن کا پی ایم سی کے پولٹر کے تحت اڈمیشن ہوا تھا اور پی ایم سی کے پاس ان تمام کینڈیٹ کا ریکارڈ موجود ہے ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے پی ایم سی کو اڈمیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپلین کی تھی اور کہا تھا کہ اڈمیشن کے سلسلے میں سٹوڈنٹوں کے ساتھ نہ انصافی ہوئی ہے تو پی ایم سی تیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک ان تمام سٹوڈنٹوں کے ریکارڈ کو ریویو کرے گی اور اگر کسی کینڈیٹ کے اڈمیشنز پی ایم سی کے رولز کے خلاف فرضی کرتے ہیں تو ان تمام کینڈیٹ یعنی کہ ان تمام سٹوڈنٹوں کا اڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا لیکن اگر کسی سٹوڈنٹوں کا اڈمیشن میریڈ کے مطابق ہو رہا تھا اور اس سٹوڈنٹ کے ساتھ نہ انصافی ہوئی ہے تو ایسے سٹوڈنٹوں کو اڈمیشن دے دیا جائے گا اور ایسے تمام کینڈیٹ جو پاکستان کے میڈیکل ڈینٹل کارج میں اڈمیشن سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مطلقہ یونیورسٹی سے ویریفکیشن کے بعد پی ایم سی سٹوڈنٹ ریجسٹریشن آن کر لے گی اور پی ایم سی کی ویب سائٹ پر سٹوڈنٹ پولٹر کو بھی ایکسیس کر سکیں گے اس کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے فرسٹ اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے تمام کالجز میں خالی بچ جانے والی سیٹوں پر انفرمیشن دی جائے گی ایم سی کی ریگولیشن کے مطابق ایم بی بی ایس یا پھر بی ڈی ایس کے فرسٹ ائر میں اڈمیشن سانسل کرنے والے سٹوڈنٹوں کے لیے ٹرانسفر وینڈو اوپن کر دی جائے گی جبکہ سیکنڈ ائر سے ففت ائر کے سٹوڈنٹوں کے لیے ٹرانسفر وینڈو یکم اپریل ٹوانٹی ٹو سے آر ریڈی اوپن ہے اب یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ پاکستان کے تمام میڈیکل ڈینٹل کالجز میں اڈمیشن کمپلیٹ ہوں گے اور ٹوانٹی 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 ٹو کے سیشن میں اب کوئی بھی سٹوڈنٹ اڈمیشن نہیں لے سکتا اگر کوئی کالج آپ کو اڈمیشن آفر کرتا بھی ہے تو آپ اڈمیشن نہیں لیں گے کیونکہ یہ پی ایم سی کی ویولیشن کے خلاف ہے اور پی ایم سی کی طرف سے اکتیس مارچ تک ایسے تمام سٹوڈنٹوں کے کیسز کو ڈسکس کیا جائے گا جنہوں نے اپنے اڈمیشن کے مطابق کسی قسم کی کمپلین کی ہوگی اور اس کے بعد یکم پریل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو پاکستان کے تمام خالی بچ جانے والی سیٹوں کے مطابق انفرمیشن چاری کر دی جائے گی اور نوٹیفکیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنا کالج چینج کرنا چاہتا ہے تو سٹوڈنٹ کو بتایا دیا چاہے گا کہ کون سے کالج میں ابھی سیٹ خالی ہے اور جو سٹوڈنٹ ان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ونڈو کے تھرویز پر اپلائی کر سکیں گے یہ ٹرانسفر ونڈو اور کالج کے چینج کرنے کی تمام انفرمیشن جب پی ایم سی کے طرف سے جاری کی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو اس کے لئے آپ کو یکم اپریل تک کا انتظار کرنا پڑے گا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ